عزیز اللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہا آر یو آئی ہاپ ڈیو آر فائن دیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کی ایک جو کنفیوزن ہے وہ دور کرنے جا رہا ہوں وہ کنفیوزن کیا ہے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے جی کہ سر میں نے اے ڈی پی یا بی اے پارٹ ٹو کی جو انگلش ہے اس میں میں نے ففٹی سکس ماسک مارکس حاصل کی ہے اور جو اے ڈی پی پارٹ ون کی انگلش ہے اس میں میں نے سکس ماکس جو ہیں وہ حاصل کی ہے تو سر کیا دونوں کو ملا کر میرے سکسٹی سکس ماکس بن رہے ہیں تو کیا میں دونوں میں پاس ہوں کیا یونیورسٹی مجھے دونوں میں پاس کر دے گی تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی ایسا نہیں کرتی ہے یعنی اگر آپ کے اے ڈی پی پارٹ ٹو کی انگلش میں سکسٹی سکس ہی کیوں نہ ہو سیونٹی کیوں نہ ہو اے ڈی پی پارٹ ون کی انگلش یا کوئی اور سبجیکٹ ہے انگلش کی تو میں سرے مثال دے رہا ہوں اس میں آپ نے بیس مارکس لیے ہیں تیس لیے ہیں یعنی کہ آپ کے تھرٹی تھری سے کم ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو تھرٹی تھری سے کم والا جو سبجیکٹ ہے اس کے جو پیپر ہیں وہ دوبارہ آپ کو دینے پڑیں گی یعنی آپ کو دونوں سبجیکٹ میں اے ڈی پی پارٹ ون اے ڈی پی پارٹ ٹو دونوں میں آپ کو تھرٹی تھری تھرٹی تھری لے کر آپ کو پاس کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے یہیں حساب انگلش میں ہے یہیں حساب جو ہے وہ الیکٹیو کے سبجیکٹ میں اور باقی سبجیکٹ میں ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹ میں جو ہے نا وہ آپ ففٹی سکس لے جائیں اور دوسرے میں آپ کہیں کہ جو میرے اس میں بارہ آگئے ہیں تو دونوں کو ملا کے جو ہے نا میرے سکسٹی سکس سے زیادہ بن رہے ہیں تو مجھے پاس کر دینا چاہیے یا میں پاس ہوں ایسے نہیں ہوتا ہے آپ کو دونوں جو سبجیکٹس ہیں ان میں آپ کو یعنی ای ڈی پی پارٹ ون کے تمام سبجیکٹس اور ای ڈی پی پارٹ ٹو کے تمام سبجیکٹس ان میں آپ کو پاسنگ مارکس جو کوئی یونیورسٹی نے تھرٹی تھری تھرٹی تھری جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں وہ لینا آپ کے لیے ضروری ہے تب جا کے آپ پاس ہوتے ہیں دونوں کو مکس اپ کر کے یونیورسٹی جو ہے وہ کبھی بھی پاسے نہیں کرتی ہے تو امیر کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی بہت سی کنفیجن جو ہے وہ دور ہوگی ہوگی اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ